اسلام علیکم بچوں چپٹر استاد کا احترام کے ساتھ میں ہوں آپ کی مصرابیہ اسلامیات میں چپٹر ہم نے پڑھ لیا بہت اچھی طرح ہم نے اس چپٹر کی ایکسپلینیشن بھی کر دی تھی آج میں آپ کو اس چپٹر کی مشک کروانے جا رہی ہوں تو آئیے چلتے ہیں اپنی مشک کی طرح اس چپٹر میں پہلے میں نے ایک نوٹ لکھوایا ہے استاد کا احترام جس طرح ہمارے والدین ہماری پرورش کرتے ہیں اسی طرح استاد ہماری تربیت کرتے ہیں اور ہمیں تعلیم دیتے ہیں استاد کا احترام ان کی عزت کرنا ہم سب پر فرض ہے استاد کو روحانی ماباب کا درجہ حاصل ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہونے کے ساتھ ہمارے معلم یعنی استاد بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہمیں اپنے اسازہ کا احترام کا بہت خیال لکنا چاہیے اسازہ کے سامنے کبھی تیز آواز سے کلام نہ کریں آواز دھیمی اور نرم رکھیں استاد سے بحث نہ کریں استاد کی بات خاموشی اور عدب کے ساتھ سنیے استاد سے آگے نہیں چلیں استاد کی نافرمانی نہیں کریں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے علم سیکھو اس کی عزت کرو یہ نوٹ ہے استاد کا احترام اسے اپنی ایکسرسائز بک میں کاپی ڈاؤن کیجئے آئیے اس چپٹر کی خالی جگہ کی طرف چلتے ہیں نیکس پیچ پہ خالی جگہ پور کریں دس بلینکس ہیں یہ تمام دس بلینکس اپنی ایکسرسائز بک میں کاپی ڈاؤن کیجئے نمبر بن مشہور خلیفہ مامون رشید نے اپنے بیٹوں کو پڑھانے کے لیے ایک دیش مقرر کیا استاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتری دیش تھے مولنم نمبر تین استاد ہمارے دیش ماباپ ہیں روحانی نمبر چار استاد کو ڈیش ضرور کریں سلام نمبر پانچ تمام صحابہ کرام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور احترام کرتے تھے نمبر چھے ہمیں اخلاق کا سبق دینے والے ہمارے ڈیش ہی ہیں استاد نمبر سات استاد کی عزت کرنا ہم سب پر فرض ہے نمبر آٹ صحابہ اکرام ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیش چلتے تھے پیچھے نمبر نو جس سے عم سیکھو اس کے ڈیش کرو عزت نمبر دس دونوں شہزادے ڈیش اٹھانے کے لیے دوڑے جو اٹھتے ان خالی جگہوں کو اپنی ایکسرسائز بک میں کاپی ڈاؤن کیجئے آئیے اب اس چپٹر کی نیکس مکش کی طرف چلتے ہیں مندجزیل جملوں پر صحیح یا غلط کے نشانات لگائیے یہ پانچ جملے ہیں ان میں صحیح یا غلط کے نشانات آپ نے خود اپنی سمجھ اور چپٹر کی ریٹنگ جو میں نے آپ کو کروائی جو سمجھایا اس کے حساب سے آپ کو خود اس کو صحیح یا غلط کے نشانات لگانے ہیں اور اپنی ایکسرسائز بک میں اس کو کاپی ڈاؤن کرنا ہے نمبر ون ہمیں علم سکھانے والے ہمارے ڈیش ہیں ہمیں علم سکھانے والے ہمارے استاد ہیں صحیح یا غلط صحیح ہے یا غلط ہے یا آپ خود اس پر ٹک مارک کیجئے نمبر دو استاد ہمیں ہر اچھی اور بوئی بات کی پہچان کرواتے ہیں صحیح یا غلط اس بلوک میں آپ نے خود لکھنا ہے استاد ہمیں اچھی بوئی بات کی پہچان کرواتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے نمبر تین ہمیں استاذ سے تیز آواز میں بات کرنی چاہیے صحیح یا غلط یہ جملہ صحیح ہے کہ ہمیں استاذ سے تیز آواز میں بات کرنی چاہیے یا غلط ہے اس کا نشانہ آپ لگائیے ہمارے پیانے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کی تعلیم دی نمبر چار صحیح ہے یا غلط ہے آپ نشانات لگائیے نمبر پانچ خلیفہ کی دو بیٹیاں تھیں اس چپٹر میں جو خلیفہ معمول رشید کا ذکر ہوا ہے اس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے تو اس کی بیٹیوں کے مطالق تھا یا بیٹوں کے مطالق تھا یہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ نے خود اس کو ٹک مارک کرنا ہے انشاءاللہ ایکسرسائز بک میں میں یہ تمام کام آپ کا ایکسر چیک کروں گی اپنی ایکسرسائز بک پہ تمام ایکسرس کام کو کپی ڈاؤن کیجئے میں ایک دفعہ پھر دوہرہ دیتی ہوں سبق استاذ کا احترام پہ استاذ کے احترام پہ نوٹ لکھیں یہ نوٹ ہے یا آپ کو اپنی ایکسرسائز بک میں کپی ڈاؤن کرنا ہے یہ ایک سے دس تک ان کو اپنی ایکسرسائز بک میں کپی ڈاؤن کیجئے صحیح اور غلط کے نشانات لگانے ہیں پانچ جملے ہیں انہیں اپنی ایکسرسائز بک میں نشانات لگائیے اور صحیح اور غلط کے اور کپی ڈاؤن کیجئے اللہ حافظ